موسیقی کیا انسان کے علاوہ بھی کائنات میں کوئی ذہین مخلوق رہتی ہے؟ کیا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں؟ اور اگر ہیں تو کیا ان دنیاوں میں رہنے والے زمین پر بسنے والوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ سب سوالات آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے ان ذہانوں کے ذہنوں میں رہے ہیں دور جدید میں جب سے انسان نے خلا میں قدم رکھا ہے خلائی مخلوق سے رابطے کا خیال ہمیشہ سے رہا ہے خلائی مخلوق کا چوری چھپے یا خفیہ انداز میں زمین پر آنا اور انسانوں سے رابطہ کرنا بھی بڑا دلچسپ موضوع رہا ہے کئی موویز بنی اور کئی نوول افثانے لکھے گئے اور تو اور سائنس دان ریڈیو ویوز کے ذریعے بھی خلائی مخلوق سے رابطے کی کوششیں کر چکے ہیں امریکہ یا مغربی ممالک میں خلائی مخلوق کی اڑن تشتریاں یا پھر یو ای فوز دکھائی دینا انسان کی اس فینٹسی کو بڑھاوا دیتا ہے ففٹیز سے لے کر آج تک یو ای فو فینومنا پر تحقیقات جاری ہیں امریکہ میں پینٹاگون میں سوالے سے بازابتہ طور پر ایک شعبہ بھی قائم کیا گیا ہے جس کا کام یو ای فوز پر تحقیق کرنا یا عام زبان میں انہیں شناخ کرنا ہے پینٹاگون کے جانب سے گزشتہ ماہ جاری کے گئی رپورٹ میں یو ای فوز کی موجودگی ثابت ہوتی ہے اپریل میں جاری کی گئے رپورٹ میں امریکن نیوی کے ایف ایٹین جیٹس اور یو ای فوز کے تین بار ہونے والے آمنے سامنے کی دی کلاسیفائیڈ دستاویزات کے مطابق 26 مارچ 2016 کو ہونے والے واقعے میں یو ای فوز کا سائز چھوٹا تھا تقریباً ایک سوٹ کیس جتنا اور اس کا رنگ سلور تھا بہت قریب آنے کے باوجود امریکی نیوی کے ایف ایٹین کا پائلٹ یو ای فو کی شناخت نہیں کر سکا پائلٹ نے ویجول کانٹیکٹ کی بھی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا یو ایس نیوی سیفٹی سینٹر ڈاکیومنٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یو ای فو کی انفراریٹ کیمرے سے بنائے گی فوٹیج سے پتا چلتا ہے کہ وہ انتہائی تیزی سے ادھر سے ادھر حرکت کر رہی ہے ویڈیو میں نیویل پائلٹ کی گفتگو سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایف ایٹین جیسے تیز رفتار تیارے میں سوار ہونے کے باوجود بھی وہ یو ایف او کی برک رفتاری پر حیران ہیں ایک پائلٹ نے خدشہ ظاہر کیا کہ یو ایف او کوئی ڈرون ہو سکتی ہے رپورٹ سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ پینٹا گون نے یو ایف اوز کو ان نیمڈ ایریل سسٹمز کا نام دے رکھا ہے 23 نومبر کو ہونے والے ٹاکرے میں ایف ایٹین کے پائلٹ نے اپنی آنکھوں سے یو ایف او کو دیکھ لیا پائلٹ کے مطابق پانچ فٹ کے ونگ سپین والے تیارے کا رنگ سفید تھا چھوٹے سائز کے باعث یو ایف او کو ان نیمڈ ایریل سسٹمز کا نام دیا گیا ہے 27 جون 2013 کو ہونے والے آمنے سامنے میں بھی یو ایف او کا سائز چھوٹا اور رنگ سفید نوٹ کیا گیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر یو ایف او کو درونز تصور کر بھی لیا جائے تو یہ بات سامنے نہیں آئی کہ ان درونز کا آپریٹر کون ہے اور یہ بات بھی لازمی ہے کہ اس طرح کے درونز جنگی تیاروں کے لیے خطرہ ہیں امریکی حکام کی جانب سے امریکہ میں یو اے ایس آپریٹر سے رابطہ کیا گیا لیکن اس قسم کے درونز کے بارے میں کسی کے پاس معلومات نہیں تھی رپورٹ میں یو ایف اوز کو دورانے پرواز تیاروں کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیا گیا ہے امریکی نوی کی جانب سے اپنے پائلٹس کے لیے خصوصی گائیڈ لائنز بھی جاری کر دی گئی ہیں